بسم اللہ الرحمن الرحیم رہے ہیں تو ہمارے پڑوسی ممالک کا ہمارے ساتھ کس طرح کا ریلیشن ہے وہ چیز کافی کاؤنٹ کی جاتی ہے جس میں اگر ہم بات کریں بہارت کی بہارت کے جانب سے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نیا حد کنڈا لازمی کیا جاتا ہے وہ ایک لگ بات ہے کہ امن کی آشا کی بات بھی کی جاتی ہے وہ ایک لگ بات ہے کہ امن کے پیغامات بھی بھیج جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر دیکھا جائے ایلو سی کی خلاورزی کی جا رہی ہوتی ہے بہارت کسی نہ کسی طریقے سے می بہارت کسی بھی جاریت کا مو توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں اور ہم اس کے ساتھ ساتھ نے بھی بتایا کہ اگر دیکھا نشمن نے بلوچستان کے علاقے کے اندرباد ہم نے پھلانے کی کوشش کی تو ہم اس سے نبیٹنے کے لیے بھی تیار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات پہ بھی روشنی ڈالی کسی پہ کا منصوبہ جو 2016 میں سٹارٹ ہوا تھا وہ اسی طریقے سے ہی اس کی جو کام ہے وہ چلتا رہے گا اور اس کو اس کے پائے تکمیل تک بھی پہنچایا جائے گا اور اس کے راستے مانے والی جتنی بھی ہرڈلز جتنی بھی پرابلمز ہیں وہ تمام جو ہے اس وقت روکتی جائیں گی اور ان کا مو موہ توڑ جو آپ دیا جائے گا وہ کسی بھی صورت میں ہو وہ کوئی بندہ بھی اس میں انوالمنٹ کر رہا ہو ان تمام شہر پسند اناثر کو جو ہے وہی پر موہ توڑ جو آپ دیا جائے گا ان تمام اشیو سے بات کرنے کے لیے میرے موزیس پینل میں جو لوگ میمان تشریف رکس ان کے حوال سا کو بتاتی چلو سب سے پہلے ہمیں جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار ہے کرنل اصر صاحب اور ان کے ساتھ میں جوائن کر رہے ہیں سینئر اینلیسٹ ہے اگبال شاہ صاحب انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں اگبال شاہ صاحب سب سے پہلے ہم آپ کی طرف روک کرنا چاہوں گی اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہارت سرڈریکل سٹرائک کی بات ہمیشہ کرتا ہے اور اسی کی اپنی گلے کی ہڈی بھی بن چکا ہے وہ ایک لگ بات ہے کہ سرڈریکل سٹرائک کی بات بھی کرتا ہے تھیلوسی کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے پھر ایک دوسری بات یہ ہے کہ روک کسی لئے کسی طریقے سے پاکستان کے اندر بھی ہمیں انفال نظر آتی ہے کسی بھی صورت کے اندر خوابہ کوئی سیاسی لنک ہو یا کوئی ویسا لنک ہو وہ ہمیں ہر طرح سے پاکستان کے اندر انفال نظر آتے ہیں چیف آف فارمی سٹاف کے بیان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہندوستان کی تقسیم جو غیر منصفان تقسیم ہم اس کو کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے تو اینٹ ہی کشمیر کے لئے رکھی گئی کشمیر اکثریتی سمجھ لوگ اس میں آپ دیکھیں کہ 97% مسلمان ہیں تو جو مین مسلم اقارڈ تھا اس میں یہ تھا کہ جہاں مسلمانوں کی عبادی زیادہ ہوگی وہ پاکستان کے ساتھ رہیں گے اور جہاں ہندووں کی عبادی ہوگی وہ ہندوستان کے ساتھ رہیں گے اب کشمیر میں آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی میجر پاپولیشن سلمانوں کی تھی تو پہلے اینٹ ہی جو ہے گویر منصفانہ رکھی گئی اس میں ساری سازش دو تھی وہ جوہرلال نہرو کی اور لارمانٹ بیٹل کی تھی اب دیکھیں کہ سارے دریاؤں کے سارچشمیں ہیں انہوں نے کشمیر شانہ ہوتا ہے یہ ایک دن کی بات نہیں تھی اس پر بقیادہ طور پر انہوں نے اس پر بہت زیادہ سوچا کہ پاکستان اگر بند بھی جاتا ہے تو اس کو اتنا کمزور ہی رہنے دیا جائے گا کہ یہ سروائیو نہ کر سکے اس میں انہوں نے پیشینویاں بھی کی اب یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان بن گیا ہے اور پھر یہ چیل بھی رہا ہے تو ظاہر ہے کہ دشمل جو ملک ہوتا ہے اس کو اس بات کا کبھی خوشی تو نہیں ہو سکتی اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان نے اپنے معاملات خود نپٹانے شروع کر دیئے انٹرنیشنل سطح پر انہوں نے اپنے معاملات کو بڑھایا ہندوستان جو ہے ایک تو ہمارا سمجھنے بد نصیبی ہے کہ ہم سائیوں کو بدلا نہیں جا سکتے ہندوستان ایک باقیادہ ملک ہے ہم باقیادہ ملک ہیں یہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہ گا سلطرہ اب یہ ہے کہ آپ نے جو اصل سوال پوچھا کہ ایلو سی پر جو خلاف ورزی ہے وہ آج سے نہیں وہ بہت پرانی ہے یہ آپ دیکھیں پاکستان بننے کے ساتھ ہی سادشی شروع ہو چکی تھی تو یہ آج دہ بیرانی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان آرمی نے پاکستان میں اپنے ملک کو سنبھالا اور انہوں نے اپنے ایسے علاقوں پر جہاں دشمن کی دار اندازیاں تھی آپ بلوچستان لے لیں آپ وزیرستان لے لیں شوال لے لیں اسطور لے لیں اور اس طریقے کے جیسے آپ نے اپنے را کی بات کی ہے تو یہ ساری سرگرمیاں پاکستان کو نقصان پنچاریں ایلیے جو تھیں فوج اس پر بہترین کاب اپایا اور اس میں جنرل راہیل شیف بھی تو خر بے پناہ کامیابیاں ہیں بہترین ان کے کابشی ہیں اور موجودہ آرمی چیف نے بھی وہی میسے دیا کہ آپ اس مولوک کی طرف اگر آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو ایسا سبق چکھایا جائے گا کہ آپ یاد رکھیں گے اس میں دفاعی طور پر میں سمیتا ہوں کارنل اصر صاحب بہترین ان کے کارنل اصر صاحب کبرو کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اس میں تھوڑا سیک مندل لینا جاتا ہوں اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے ہر آدمی کو جو یہاں رہتا ہے اس کو اپنے ملک سے پیار ہے اور خاص طور پر جب کشمیر کاز کے مطلق وہاں جو کنفرنٹریشن ہوتی جہاں ظلمہ بیراتی ہوتی ہے ایدے مسلمان وہ جہاں ریاکٹ کرتے ہیں اسے ریاکشن کے طور پر ہندوستان کی شرارتیں کرتا ہے اسے کرتے رہنا ہے لیکن یہ ہے کہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے مضبوط ملک بن چکا ہے یہ آپس میں تو ظاہر ہے اس میں کچھ ریزرویشن ہو سکتی ہیں مقامی طور پر اس کے ساتھ یہ لڑتے لگتے ہیں لیکن آپ دیکھیں جب ہندوستان کے ساتھ ہماری کبھی بھی جانگ ہوئی ہے تو ان کو موں کی کھانی پڑی ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے ہماری پاک فوج کے جو حوصلے ہیں اور جو ان کے تمام عزائم ہیں وہ بہت بہت بلند ہیں اور ہم اپنے ملک کی عربی پر فخر محسوس کرتے ہیں کرنے صاحب آپ کا رو کرنا چاہوں گی ہم سرجیکل سٹرائک کیشو پر بات کریں سب سے پہلے میں بتاؤں گی کہ آپ میرے ناظرین کو یہ بتائیں کہ سرجیکل سٹرائک ہوتا کیا ہے یہ ورڈ ہے کیا اس کا مطلب کیا ہے سرجیکل سٹرائک کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو تھنکی ویری مچ فار انوائٹنگ می تاکہ اس سارے چیز کو ہم ڈسکس کر سکیں جہاں تک تو سرجیکل سٹرائک کا تعلق ہے یہ ایک پیور ملٹری ٹرمنالوجی آتی ہے جس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک سپیسیفک ملٹری ٹارگٹ آپ چوز کرتے ہیں انٹینڈڈ ملٹری ٹارگٹ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ جاتے ہیں چاہے وہ آپ ائر اٹیک کرتے ہیں ائر بون ٹروپس جاتے ہیں اس کے اوپر اور ایون فی ڈیٹ میٹر جب زمینی دستے بھی جاتے ہیں تو وہ اتنی تیزی کے ساتھ اتنی پھورتی کے ساتھ اتنی چابک دستی کے ساتھ جاتے ہیں کہ وہ اس انٹینڈڈ ٹارگٹ کی اوپر سویفٹ اینڈ بریسک جس کو کہتے ہیں وہ اٹیک کرتے ہیں اور اٹیک کرنے کے ساتھ ان کا مقصد وہی ہوتا ہے سپیسیفک ملٹری ٹارگٹ اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ جو آپ کہہ لیں کہ جو انسٹلیشنز ہیں جو لوگ ہیں ان کو منیموم یا کم سے کم نقصان ہو جو کولیٹرل ڈیمجز کی ہم بات کرتے ہیں اور وہ جو حملہ آور ہوتے ہیں وہ امیجیٹلی اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کے بعد پھر وہ ریٹریف کر جاتے ہیں یہ تو ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو ہم یوز کرتے ہیں جو آپ سرجیکل سٹائک کی بات کرتے ہیں اچھا آپ تھوڑا سا اس کی اگر آپ ہسٹری بھی دیکھیں تو سرجیکل سٹائک اگر دیکھا جائے تو صرف دو ممالک ایسے ہیں جنہوں نے صحیح معنوں میں سرجیکل سٹائک کے اندر حصہ لیا صحیح ایک تو آپ امریکہ کہہ لیں اور دوسرا اس کا بغل بچہ جو اسرائیل ہے اس کو آپ لے لیجئے صحیح اسرائیل نے if you remember 1981 کے اندر جو اٹومک رییکٹر تھا اراک کا اس کی اوپر وہ آئے تھے اور انہوں نے اپنا کام ختم کر کے they went back and that was taken as ہاں بالکل انہوں نے ٹارگٹ اپنا اچیب کیا تھا اس اٹومک رییکٹر کو بالکل انہوں نے ختم کیا تھا and they were back safe and sound in their in their ہوائی حملہ انہوں نے کیا تھا صحیح اس کے بعد پرابلی 87 کے اندر تھا یہ انٹیبے ایک ائرپورٹ تھا اس کے اوپر اسرائیل نے آگئے ان اٹیک کیا تھا اور وہ اس طرح کا تھا کہ وہ بیسیکلی پانچ زار کلومیٹر کا ٹریول کر کر آئے تھے وہ جہاز اگواہ ہو گیا تھا ان کے اندر اس کے لوگ موجود تھے اور وہ اپنے لوگوں کو چھڑا کے واپس چلے گئے تھے تو اس کو بھی ایک تھوڑا سا کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک سرجیکل سٹائک کی زمرے میں آتا ہے امریکہ کے اگر آپ ایک example لیتے ہیں تو جس طرح سے اس نے مزائل داغے افغانستان کے اندر that too is known as a surgical strike اور initial stages of war in Iraq جو 2003 کے اندر ہوئی تھی تو اس کے اندر بھی انہوں نے اتنی serious قسم کی aerial bombing کی تھی and it was termed as a surgical strike ایک تو یہ ضرور ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ this is what this surgical strike is اگر اس کو آپ منطبق کریں جو انڈیا claim کرتا ہے آپ کو کہ ہم surgical strike کیا پہلے تو دیکھیں اس کا what is the background پہلی چیز تو یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو حکومت ہے وہ تو ہے انتہا پسندوں کی وہ ہے بھارتیا جنتا پارٹی کی جو کہ رشتریا سوام سیوکشنگ کا ایک وہ سیاسی wing آتا ہے basically یہ ضرور سب کو یہ اس چیز کا علم ہونا چاہیے اور یہ وہ ہیں جن کو ہم کیا پوری دنیا کہتی ہے یہ ہیں ہندو طالبان اور اس وقت انڈیا کے اوپر ہندو طالبان ہیں جو کہ rule کر رہے ہیں اور جب سے یہ حکومت آئی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ یہ اس حد تک extremism کے اندر گئے ہیں جس کو کہتے ہیں جس چیز کا پرچار بھی وہ کرتے ہیں وہ ہندوطہ کا کرتے ہیں ہندو کلچر کا کرتے ہیں جتنے بھی لوگ وہاں ہندوستان کے اندر رہتے ہیں ان کے سارے ریچولز ان کی سارے چیزیں جو ہیں وہ ہندو مذہب کو ان کو فالو کرنا چاہیے ایک تو یہ ان کا سارا سلسلہ ہے پھر جس طرح سے ایک وادشاہ صاحب نے تذکرہ کیا کشمیر کا کشمیر تو وہ ہے جو کہ تکمیل پاکستان کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے اس میں کوئی شک نہیں اور اسی کے ساتھ لنک کر کے پھر اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو ہماری انڈیا کے ساتھ بڑا سیریسلی چل رہی ہیں اور اگر اس کا دیکھیں آپ کیوں بھولتے ہیں نائنٹین سکسٹی فائیو کے وار اس سے آپ چلے جائیں نائنٹین فورٹی ایٹ کے وار آپ دیکھ لیں نائنٹین سیمٹی ون کے وار آپ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے پھر پاکستان کو جس طریقے سے انڈیا نے دو لخت کیا پھر آپ کا پانی کے ساتھ ان کا سلسلہ چلتا رہا اس کے بعد جو فضائی سلسلے چلتے رہا مطلب یہ نیم اینی تھیں ہر طرح سے انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی اور انڈیا کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو وہ کس طریقے سے شکست دے سکے اگر آپ اپنی باتوں کمل کر چکی ہو جب ہم کنٹ کو پانی کی بات کرنے کے ساتھ اگر آپ اگر نے چاہتا ہے کنٹ صاحب نے کہا کہ پاکستان کے کوئی بھی شکست دے سپس پانی کے حوال سے پانی کے حوال سے بات کرتے تو موڈی صاحب نے بے آکھا جس پھر پاکستان کو پانی کی بوند کیلئے ترسائیں گے معایدہ pouvez تے سنت Gaat اس کو اس سے کسی کھاتے میں نہیں رکھتے ہیں آپ این چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھو جی دشمن سے آپ اس قسم کی توقع رکھنا چاہتے ہیں وہ تو ایسا ہی کرے گا صحیح جس طرح مسلم کنزاں درست کہا ہے کہ وہ پاکستان کو توڑ چکا ہے یہ تو باتیں بہت چھوٹی ہیں اس سے پاکستان کو فخریا جا کے وہاں جا کے اوارڈ وصول کر چکے ہندوستانی قیادت مشرق پاکستان میں جا کے جو پہلے بنگلہ سے بن چکا ہے اب مجھے بتائیے کہ آپ اپنے دشمن سے ایسی ہی توقع رکھیں گے ہمیں چاہیے کہ جس طرح پاکستان چار اکنیوں کا بہترین گلدستہ ہے اور جس طرح نامکمل ایجنڈا کشمیر کا ہمیں اپنے موقع سے کبھی بھی نٹھنا چاہیے پاکستان ایک نیوکلل پاور ہے انڈیا اس طرح کی مسلم کی درد بفتیاں کرتا رہے گا اور اس نے کرتے رہنا ہے پاکستان کو نقصان پوچھاتے رہے ہیں کیونکہ ہماری فارن پالیسی کے لیدہ ہے ہم مسلم دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں وہ مسلم دنیا کے مخالف ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کی علائنس ہے سر آپ نے فارن پالیسی کی بات کیا ہمارے پاس تو فارن منسٹر ہی موجود نہیں ہے فارن پالیسی کا آن سے آئی ہے میہا نوازی صاحب وزیر خارجہ کے بھی کئی دفعہ سے ہوتا ہے صرف وزیر خارجہ کا نہ ہونا کوئی خارجہ پالیسی کو زہر زیادہ فیکٹ نہیں کرتا ہاں زیادہ بہتر ہو سکتا ہے ہمیں تو صرف اچھو کہ جواب کا موضوع ہے وہ میرے سامنے صرف یہی ہے کہ ہندوستان جو ہے اس کے موضی صاحب نے یہ پیغام دی ہے آپ اس سے آگے آگے بڑھتے جائیں آپ دیکھیں جس طرح سیپ ہے کہ انہوں نے مخالفت کی ہے ہر معاملے میں ہر پاکستان کی ترقیم اس نے روڈیٹ کانے ہیں پاکستان کے لوگوں کو ظاہر ہے خوش کیسے رکھ سکتا ہے آپ دیکھیں جو ان کے اندر رہتے ہیں مسلمان پاکستان سے زیادہ ان کی تعداد ہے کبھی آپ انٹرنیٹ پر جا کے دیکھیں اپنے مسلمانوں کی ملازمت کی طور پر اس طرح سیکلور ڈیکلیئر کرتا ہے کہ یہ ہمارا ملو سیکلور ایسا نہیں ہے مسلمانوں کے پاس میں نے عوضوں کا منام نی لیتا ہے میں جب چائز کرتا ہوں کہ میں فلاں جگہ کوئی عوضہ تلاش کرتا ہوں تو وہاں تو ہی عوضوں میں مسلمان ہی نہیں ہیں اسی بات کی وجہ سے تو قائد آدم نے اور تمام لیڈران نے ملکے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کے رہنے کے لیے ایک ریاست کو قیام جویز کا لے کر آئیں گے کیونکہ وجہ ہی یہ کی انہوں نے تو بنا دیا اب ہماری جو قیادت ہے اب اگر قیادت کام نہیں کرتی یا قیادت اس طریقے سے نہیں سوچتی تو یہ علمیہ پاکستان کے عوام کے لیے ہے اور ان کو سوچنا پڑے گا اور میں تو اچھے دن دیکھ رہا ہوں یہ بیواق ہوتا ہوں پاکستان مضبوط سے مضبوط تر ملک ہوتا جا رہا ہے اور جو لوگ جن لوگ پر بھی توقع رکھے بیٹھے ہیں جن سے بھی مہیوسی کا وہ شکار ہیں کہ یہاں کوئی نہ کوئی انشاءاللہ در موجزے رونما ہوں گے نئے لوگ بہترین ہے یہاں پیدا ہونے بند نہیں ہو گیا ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان کو فضل کرنے والے اللہ کے فضل سے بہت زیادہ ہیں یہ کوئی ترقی دینے والے دماغ بہت زیادہ ہیں لیکن جسر آپ اپنے جنگ جنریشن ہے آپ کی آپ دیکھیں کہ جنگ جنریشن کی خیالات آپ دیکھیں ان کی آئیڈیاز دیکھیں وہ ملک کے ساتھ بفادار ہیں بلکل آپ نے بات کیا ہے ہماری جوتھ جو ہے وہ ملک کے ساتھ تو بہت موائل ہے لیکن ہم نے وہاں پر ایک ایشو یہ بھی تو دیکھنے کہ ہماری گورنمنٹ ہمارے بیروزگار نوجوانوں کو کتنے روزگار پروائید کرے گی دینا پڑے گا آتھا میں لوگ ڈگریوں ٹھائٹھے گھوم رہتے ہیں ہمارا ٹیلنٹ جو ہے وہ ملک سے باہر جا کے اور ممالک جا کے وہی کام کر رہا ہوتے ہیں جبکہ نہیں آپ نے ملک کے لئے کام کرنا چاہیے آپ دیکھیں جلدی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہی لوگ آپ دیکھیں کہ کتنی قیادت ہے تیسی نسل تو چال رہی ہے مجھے پاکستان میں کوئی تیسی نسل کا دکھا دیں شب سے پاکستان بنا ہے بڑی بڑی لوگ آئے ہیں آگی جو ہے آپ لوگوں کا یہ ہے بڑی لوگوں کو حق دینا پڑے گا آپ دیکھیں گے تبدیل یہ آ جائے گی آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے ہمارے ملک میں جہاں سی پیک کے حالے سے کام ہو رہا ہے وہی پر میں آپ کا روک کرنا چاہوں گی کننل صاحب نے منشن کیا کہ جی فورن پولیسیز ہوتی ہیں فورن پولیسیز سے بات کی جائے تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں وزیر خارجہ کوئی نظر ہی نہیں آتا اور اسے اکبال شاہ صاحب نے کہا کہ جی بہت سے زفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وزارت خارجہ جو ہے وہ پرائیم میسٹر اپنے پاس ہی رکھتے ہیں وہی پر ہمارے بہت سے ہلکا حباب اس بات پر بھی ناراض اتر آتے ہیں کہ جب یون کی جنرل اسمبلی میں پرائیم میسٹر نے کشمیر کشیو کے حوالے سے بات کی تھی وہی پر جہاں پر مودی پوری دنیا کو یہ بات بتاتا پھرتا ہے کہ پاکستان دشتگردوں کی پناہ گناہ ہے وہاں پر اپنے پر پناہ دیتے ہیں پاکستان جو دشتگردوں کی سرپرستی کرتا ہے پوری دنیا میں انہوں نے اس ایمیج کو لوگوں کے سامنے لا کے رکھت ہو کیا وہاں پر بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پرائیم میسٹر کو بھی یہ بات وہاں پر بتانی چاہیے تھی کہ رو کا ایجنٹ ہم نے اپنے ہی سرحد سے اپنے ہی ابلوچستان سے گرفتار کیا ہے اس سوالے سے آپ کیا بولیں گے جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک ہی سوال کے اندر it was a very loaded question جو آپ نے کیا اور بہت سارے اس کے پہلو نکلتے ہیں جہاں تک تو آپ خارجہ پولیسی کی بات کریں اور خارجہ پولیسی جو ہے نا وہ ہر چیز کو ہر ہما جہت ہوتی ہے ہر طریقے سے اس کو کبر جیسے اگر کیا جائے تو to be very honest ہم اگر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اپنے ملک کو دیکھتے ہیں اپنے خارجہ آفیس کو دیکھتے ہیں سیکرٹری خارجہ کو بھی دیکھتے ہیں اور فدیٹ میٹر مشیر خارجہ کو بھی دیکھتے ہیں تو جو کچھ ان سے expected تھا یہ جس طریقے سے ان کو ملک کو آگے لے کے چلنا چاہیے تھا پاکستان کا موقف جس طریقے سے دنیا کے سامنے لے کر آنا تھا کشمیر کے اوپر جس طریقے سے انڈین ایٹراسٹیز وہ ہو رہی تھیں اور ظلموں ستم کے آٹھ لاکھ سے زیادہ وہاں پہ انڈین آرمی موجود ہے وہ جو ان نتے کشمیری کشمیری ویلی کے اندر جس طریقے سے ان کوئی ظلموں ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہے تو ہم ایز اسٹیٹ اور ایون ہمارا فاران آفیس کے اندر اس طریقے سے کامیاب نہیں ہوا ہم بات کرتے ہیں سپٹمبر کی جب پرامنس سے جو ہیں وہ تشریف لے کر گئے تھے اور یونیٹی نیشن کی جنر اسمبلی کے اندر انہوں نے ایڈریس کیا تھا اور آلموس کوئی سیمٹی تو ایٹی پرسنٹ ان کا جو فوکس تھا ان کی سپیچ کا یا ان کے ایڈریس کا ایٹ واس آن کشمیری ویلی بکواز آپ صرف یہ دیکھیں سپٹمبر کے اندر کہ آپ کی ایلو سی آپ کی ورکنگ باؤنڈری ایٹ واس ٹوٹلی ہوت جس کو کہتے ہیں اور انڈیا نے اپنے ملک کے اندر ہی اوڈی اور پنچ کے ڈرامیج جس طریقے سے کی ہوئے تھے اور ان کے نائنٹین سولجر جو اپنے آپ ان کا جو میڈیا کلیم کرتا تھا کہ مرٹائیڈ ہیں وہ ختم ہوئے تھے ریزنز کچھ بھی ہو سکتے ہیں اور پھر انٹیس سپٹمبر یعنی اٹھائیس انٹیس سپٹمبر کی رات کو جو انہوں نے جس کو کہتے ہیں وہ کلیم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو میچ اپ وید ازرائیل انڈ امریکہ کہ ہم وی ار دیوان جنہوں نے سرجیکل سٹائک کیا فائزہ اتنی بڑی آرمی اور جس طرح کا سرجیکل سٹائک کی انہوں نے ڈراما کیا آپ اٹھ سے کہ بائی گرڈ پوری دنیا جو ہے نا جو 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 لوگ ملٹری کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جن کو تھوڑی بہت شد بدھ ہے آرمی آپریشنز کی جس کو کہتے ہیں کہ وہ دانتوں تلی انگلی دبا کے باتھے تھے کہ what are they talking ایک لیفن جنرل کا رینک جو ہے جنرل رمبیر سنگھ جو ان کے ڈی جی ایمو تھے when he came with a piece of paper and he was addressing to the pressers تو آپ you were really surprised what are they doing میں آج بتاؤں کہ میں 29 سپٹمبر کا بالکل I am aware of each and everything thing جو کچھ سارا ہوا تو میں اچھلی میں فوج کے ساتھ میرا لنک ہے definitely مجھے سارا کچھ پتا چلتا رہتا ہے what all was happening on aloci and working boundary کی اوپر تو آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا میں اس کیوں بھی تھوڑا سو اس کے ساتھ لنک ضرور کروں گا surgical strike کو بھی پہلے انہوں نے ایک ذریعہ تھا اس نے کہا جی کہ وہ پندرہ سو ہزار سے دو کلومیٹر تک پھر کہا نہیں نہیں یہ ڈھائی کلومیٹر تک گئے پھر انہوں نے کہا کہ نہیں وہ پہلے انہوں ہیلیز گئے تھے وہ دو کلومیٹر کرال کرتے ہوئے گئے ہیں راکٹ لانچر ان کے پاس تھے اس کے بعد وہ اٹرلی فائر کے اندر گئے اور وہاں پر سات جگہیں ایسی تھیں جہاں پر دہشت گرد بالکل لانچنگ پیڈ ان کے موجود تھے وہاں پر لوگ موجود تھے اور وہ اٹیک کرنے جارے تھے ہم ان سے دے دیار میکنگ دی فون ہوم تو دی انڈین پیپل تو دی انڈین میڈیا اور یہ جب ساری چیزیں اس کے بعد آپ دیکھیں ہوا کیا ان ساری چیزوں کو انتیس طریقوں ایک ایک چیز سامنے آگئی تھی یہاں پر دو چیزیں آتی ہیں بانکی مون نے بڑا سٹیٹ کیونکہ ان کو یونیٹرین ڈیشن جو انڈیا پاکستان کے اوپر کام کرتا ہے جب انہوں نے ان کو کنفرم کیا تو انہوں نے ان کو بتایا کہ نہیں اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا اس طریقے سے لیکن اس کا ہوا کہ ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی کہاں پر آتی ہے یورپین یونین نے رشیہ نے اس کے بعد جرمنی نے ان کے جو امبیسٹرز تھے یا ان کی جو سپوکس پرسن تھے دے بیکٹ انڈیا کے ہاں اگر انہوں نے سرجیکل سٹائک اگر ٹیرورزم کو ختم کرنے کے لئے کیا ہے تو دے ہیڈ دی رائٹ اور انہوں نے اپنا سیلف ڈیفنس کے اندر کیا تو ہاں ان کو یہ پریامٹیو ڈیفنسیف سٹائک تھی تو ان کو وہ کرنی چاہیے تھی یہاں پر بات ساری آتی جو آپ نے اس سے پہلی بھی ایک جملہ کہا تھا نا کہ وہ ٹیرورزم کا بسیکلی ممبا قرار دیتے ہیں پاکستان کو تو ہیر بھی سٹینڈ فیل اور گورنمنٹ سٹینڈ فیل اور ہمارا فورن آفس بھی وائی بکوز ٹو بی ویری آنسٹ آپ پچھلے پندرہ سولہ سالوں سے دیکھ لیں کہ ہمارا فورن آفس کہاں تک کامیاب ہوا ہے اپنی یہ جو ہم ٹیرورزم کے اگین سے وہ جنگ لڑ رہے ہیں اس کو پوری دنیا میں کس طریقے سے پھیلانے میں اور صرف ہمارا فورن آفس موجود نہیں ہے ہمارے ہائی کمیشنرز پوری دنیا میں پھیلے ہیں ہماری ایمبیسیز پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں وہاں کے جو ہائی کمیشنرز یا ایمبیسیڈرز جو جس کو کہتے ہیں بڑا آپ چنکے لوگ لگاتے ہیں سمجھدار لوگ لگاتے ہیں اور وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو انٹرنیشنل ریلیشنز کی طرف بڑا گرپ ہوتی ہے آپ نے صحیح بات کیا جہاں پر ہم پاکستان کے حوال سے بات کر رہے ہیں پاکستان کے سال میں اس کے حوال سے بات کی جاتی ہے تو اندیا کیونکہ ماضی میں جا کر دیکھا جائے تو یہ بات کسی سے بھی دور نہیں کہ اندیا خود ان کے حکمران ہو یا ان کی سیاسی قیادت ہو یا ان کا میڈیا ہو یا ان کی فلم انڈرسٹری ہو ہر جگہ پر یہی میسیج دیا جا رہا ہوتا ہے کہ پاکستان دشتگردوں کو سپورٹ کرتا ہے اور جتنے بھی ٹرررسٹ ہیں وہ پاکستان سے ہی آتے ہیں اکبال شاہد صاحب آپ سے پوچھا چاہوں گی کہ جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں فورن پولیسی کی حوالے سے وہی پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلوجستان ہمارے لیے کافی اہمیت کا حامل جگہ ہے اور سپیشلی جب سے سی پیک کا منصوبہ وہاں پر بننا شروع ہوا ہے ہم نے دیکھا اس پر انڈیا نے کافی ریاکشن جو ہے وہ شروع کیا ہے اور انڈیا کی طرف سے کہنا ہے کہ بلوجستان ان کا علاقہ ہے جیسے کشمیر ان وہ اپنے پاس تضابردستی قوضہ کر کے بیٹھ چکے تھے اب بلوجستان کو وہ بھی اپنا علاقہ کہتے ہیں اور سپیشلی راہ کی انوالمنٹ وہاں پر ہونا وہاں سے کھل بوشن جادیف کی گرفتاری ہونا اس بات کا ہم وہ بولتا سبوت ہے آپ کے کہیں گے سوالے سے جب ہم راہ کا نام لیتے ہیں تو ہر ملکی کوئی نہ کوئی ایجنسی ہوتی ہے اس کا نام کوئی نہ کوئی ہوتا ہے صحیح ظاہر اسی پر آزام ہم درتے ہیں تو اصل میں تو ملکی اس میں انوال ہوتا ہے آپ نے اصل میں پہلے اس سے بھی پہلے آپ نے کھل بوشن کا نام لیا تھا میں یہ گزارش کروں گا کہ کئی چیزیں جو نگر آتی ہیں جو میڈیا بتاتا ہے یا پرنٹ ہوتی ہیں ایسی ہوتی نہیں ہم سب ایک مندل کی طرف رہما دواں ہیں کہ کھل بوشن کا وزیر عظم نام کو نہیں لیتے کتنا مشکل نام میں لینے میں اصل میں صورتی حال شاید اس سے مختلف ہو آپ جانا پسند کریں گے ہوتی ہے کہ اس کو کہاں رکھا ہوگا ہے ابھی نام لینا مناصف ہے یا نہیں ہے صحیح اسی جب آپ بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو فار نفس کام نہیں کر رہا جو وزیر خارجہ ہو تو اچھا کام کرتے ہیں وزیر خارجہ کتنا بھی خوبصورت ہو انٹرلیکٹل ہو اسے باتیں بھی آتی ہوں جب تک ملک مضبوط نہیں ہوتے جب تک دنیا میں کسی ملک کا مقام نہیں ہوتا اس کی بات نہیں سنی جاتے امریکہ کا یہاں امبیسگر ہو کوئی ہو یا بڑے ملک دو بھی دنیا میں میٹر کرتے ہیں ان کا کسی ملک میں بھی کوئی نہ مانتا ہو اس کی بات سنی جاتے ہیں اس سے دو ملاقات بھی کرتے ہیں اب آپ بلوچستان کی طرف آئیے بلوچستان کے جو پاکستان کے ساتھ قادم کے زمانے والحاق کیا گیا تو آپ حران رہیں گے کہ وہاں ووٹر سسٹم میں ہوا ووٹ ہویا ہی نہیں سرداروں نے پاکستان پر ساتھ الہاق کیا اور مربانی کی اب وہ اسی اب بھی دوسری نسل اس سے نہیں نکل رہے وہ کہتے ہیں یہ ہماری ملکیت ہے اونر شپ ہے جس سے زمین کی ریجسٹری ہوتی ہے سرداروں نے پاکستان میں شامل ہو گئے تو ان کا بھی لالتا ہے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ خوشی خوشی ہوئے اب دیکھے ہندوستان میں لینڈ ریفارنر وہاں رہنے پاکستو دے دیا تھا کہ بارہ اکڑ سے زمین نہیں دینی سرداروں نے بڑے جاگیزداروں نے یہ پاکستان پسند کیا یہ بھی ایک نکتہ ہے اس کو بات میں کسی وقت بات کریں گے اب لوگ سرداروں کے پاس عوام نام کی کوئی چیز نہیں ہے صرف نوکر چاکر ہیں اور بکارے غریب لوگ ہیں اب بتائے کہ جب آپ کسی ایسے خطے میں رہتے ہوں اور آپ پڑھ لکھے بھی جائیں روشنی داگ پہنچا ہے الیکٹروننگ میڈیا پہنچا ہے موبائل پہنچا ہے تو وہ جہاں وہ رہنے والے لوگ ہیں مجھے بتائیں کہ ان کو استعمال کرنا کتنا مشکل ہوگا کوئی مشکل اس لئے نہیں ہے ان کو وسائل تو وہ مطلقہ نحکومندے رہی ہے سرداروں کے ویسے ہی وہ ساری زندگی ان کے باپ دادے ان کے نوکر ان کی جانور سے زیادہ باتتا یعنی ان کی شکل ہے اس وقت اور آپ دیکھے کہ کہ یہ علاقے ہیں جب پچھلے دنوں کو سعلاب آیا تھا تو وہ میڈیا دکھا رہا تھا کہ ابھی تاپوں مجھوٹا نہیں ہے کسی آدمی کو فلسوے سے اچھی باتوں سے آپ نہیں روک سکتے جب تک اس مولک کے باشندوں کو آپ منصب سہولتے بنیادی حقوق نہیں دیں گے ان کو تعلیم نہیں دیں گے ان کو جو سوشل سیکیورٹی نہیں دیں گے جو بنیادی حقوق انسان کے زندہ رہنے کے لیے ہیں دوسرے مولک جو اس کے باتے ہیں وہ کیوں کام جاب ہے کیوں وہاں ایسی باتیں نہیں ہوتی وہاں جا کے کون انٹرفیرنس بنا جائے ہم اپنے مولک کے باشندوں کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے ہمیں تمام گورنمنٹوں کے مولک کو بچانے کے لیے گورنمنٹ خاص طور پر اب یہاں لینڈ رفارم تو ہونے زرہ سارے سمبلی میں لوگ موجود ہیں جاگیردار ہیں انڈرسٹلیسٹ ہیں اور کارپورٹ کلچر ہے جہاں اتنا سخت شکنجا ہے کہ اگر کسی بندوں کو رزگار نہیں ملتا مجھے بتائیے اسے استعمال کرنا آسان ہوگا جا نہیں ہوگا تو وزیر خواہدہ جیسا بھی ہے کہ مولک کو آپ کے کمزوری کرنا ہے تو عوام جو ہے جس کو سب سے پہلے روٹی روزی ہے بیماری ہے جس کا گھر بیمار ہے بیرزگاری ہے بچہ بیمار اس کو آپ کیسے خلصفہ پڑھیں گے مذہب سے بھی آگے بھوک ہے سب سے پہلے تو یہ کہ بھوکے آدمی جو یہ مذہب ہے بھکیدا جب آپ کسی کو روٹی دے گے تو ظاہر ہے یہ ہے پریاریٹی بلکل بلکل آپ نے صحیح بات کرو جہاں پر صحیح بات کرو جہاں پر صحیح بات کرو رسی صاحب آپ کو روکھنا چاہوں گے بلوچستان کے حوال سے جہاں پر بات ہوگی ہے مجھے بتائیے بلوچستان کتی احمیت کا حامل ہے پہلے اور اب جب جب سے سی پیک کا منصوبہ وہاں پر سٹارٹ ہو چکا ہے اب کس طرح سے دیکھیں آپ اس کو دیکھیں جہاں تک تو اس چیز کا تعلق دیکھیں دو چیزوں سے ہمیں نہ تھوڑا سا بڑا پریکٹیکلی اور کرٹیکلی ہم نے چیزوں کو دیکھنا ہے صحیح آپ کسی میڈیا ہاؤس کے بھی بات کر لیں کسی فورم کو بھی دیکھ لیں تو آپ کو ایسا میسج ملتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں بلوچستان کو ہم نے کتنا پیشے چھوڑ دیا بلوچستان کتنا پیشے چلا گیا ہے آر فر دیٹ میٹر ایسا لگتا ہے کہ بلوچستان کو کوئی باہر کے لوگ آکے رول کر رہے ہیں یا کرتے رہے ہیں اور جو اصل بلوچستان والے ہیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے حقیقت میں میں آپ سے بتاؤں کہ اس ملک کو جس طرح کے لوگوں نے اگر آپ سے بتاؤں کہ قائد اعظم کے بعد جس کو آپ کہہ سکو کہ ہاں وہ کوئی ویجنری لیڈر تھا یا ہے یا اس کے اندر اس کے اندر میں سب کوئی شامل کرتا ہوں جو آج کے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں جو ملیڈر اب بھی نہیں کہتا ان کو یہاں میں مجھے بریک لی نہیں ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے یہی سے بات کو اگر کنچنیو کریں گے اور سرجیکل سٹرائک کی بات اور بہارت اور پاکستان کی ریلیشن کی بات ہو رہی ہے وہی پر ہمارا چیفہ فارمی سٹاف کا بیان بھی کافی اہمیت کا حامل یہ سب جانیں گے چھوٹے سی بریک کے بعد بے پاکستان کیا